اسلام علیکم دوستو چند دنوں سے کرکٹر عبدالرزاق کی سٹیج اداکارہ دیدار سے شادی کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ عبدالرزاق نے اداکارہ دیدار سے خفیہ طور پر شادی کر رکھی ہے اس شادی کے حوالے سے عبدالرزاق خموش تھے کہتے ہیں کہ خموشی بھی ہاں کی ایک قسم ہوتی ہے لیکن اب عبدالرزاق نے خموشی توڑ دی اور پہلی بار سچ بتا دیا عبدالرزاق سٹیج اداکارہ دیدار کے ساتھ تعلقات اور شادی کی خبروں پر بول پڑے کرکٹر عبدالرزاق نے ٹی وی شو میں شرکت کی جس میں انہوں نے پہلی بار سٹیج اداکارہ دیدار کے ساتھ تعلقات اور شادی کے حوالے سے اہم انکشافات کر دیئے ٹی وی شو کے دوران میز بان نے سوال کیا کہ آپ کے اور دیدار کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ آپ سٹیج اداکارہ دیدار کا اتنا دیدار کرتے تھے کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ شاید آپ اداکارہ دیدار سے شادی کرنے جا رہے ہیں کیا یہ سچ تھا یا ویسے ہی بس افواہیں تھیں عبدالرزاق نے جواب دیا کہ یہ افواہیں نہیں تھیں ٹھیک باتیں تھیں انہوں نے کہا کہ 1999 میں میری اور دیدار کی دوستی ہوئی تھی میں نے دیدار سے کبھی شادی کا وعدہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ کہا تھا کہ مجھے چھ ماہ دے دو اس میں ہم اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ ہمیں شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی عبدالرزاق نے مزید کہا کہ میں نے دیدار سے کہا تھا کہ اگر فیصلہ ہو گیا تو شاید کریں گے ورنہ میں شادی نہیں کر سکتا دیدار میری بات سے اتفاق کرتی تھی دوستو اس کے علاوہ عبدالرزاق نے بتایا کہ دیدار نے اپنے سٹیج پروگرام چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا میں سٹیج پروگرام کرنا نہیں چھوڑ سکتی جس پر میں نے اسے کہا تھا پھر میرے لیے تم سے شادی کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ ہمارا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں سٹیج آرٹسٹ سے شادی کروں میں نے دیدار سے کہا تھا اگر آپ سٹیج پروگرام اور پرفارمنس چھوڑ دیں گی تو میں آپ سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں لیکن دیدار نے منع کر دیا اور کہا یہ میرا کیریئر ہے اور میں یہ نہیں چھوڑ سکتی جس کی وجہ سے ہمارا بریک اپ ہو گیا میز بان نے عبدالعزاق سے سوال کیا کہ کیا آپ کو دیدار سے سچی محبت تھی جس پر انہوں نے جواب دیا محبت سچی ہی ہوتی ہے اللہ حافظ